امپورٹ کا بزنس شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں وہاں سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں یمن قافلہ لے کر جا رہے ہیں یمن سے واپس آ رہے ہیں الخبر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تیجار کی میلہ وہاں جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں لیکن جب حکم آ گیا یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر اے لحابن البردل لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ قبر کسلو لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا پھر تم سے حساب لیا جائے گا فیمہ کنتم جن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ کیا اسلام کے غلبہ تھا نہیں ہے اللہ اسلام غالب تو نہیں تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی سوائے سربندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کی حدد تو قائم ہو جائے گی میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹیں میرے نبی کے دانت شہید ہوئے میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا میرے نبی کے چہرے کے اوپر تنوار کا وار پڑا جس سے دو دندان آپ کے شہید ہوئے اور خود جو پیدا ہوئا تھا اس کی دو کڑیاں گھس گئیں رخصار مبارک کی اس حدی کے اندر ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھیج کر نکالنا چاہا ان کے دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی وہ کڑیاں لوہے کی پھر جیسے بھی ہاں کل کے نکالا گیا تو خون کا سمبارہ چھوٹا ہے اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور خبر مشہور ہو گئے کہ حضور کا انتقال ہو گئے یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو کھنی صدا ہو اچھا خوبصورت ماحول ہو بچے ہو اور ہر طرح کی آسائشیں ہو اس کو پسند نہیں یہ صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے فاقہ کر رہے ہیں فاقہ پر فاقہ کر رہے ہیں غقوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق ہو دی جائے دفاع کی ایک ہی شکل اب سردی کا موسم میں شدید کئی کئی وقت کا فاقہ ہے پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھیں اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دورہ نہ ہو جائے کمر دوری نہ ہو جائے حضور کے پاس آکھا شکوا کیا ہے شکایت کی ہے اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے پرداشت نہیں ہو رہی دیکھئے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا ہم نے پتھر باندھے ہوئے آپ نے اپنا کرتے مبارک اٹھا کر دکھایا دو پتھر باندھے ہوئے اور اس وقت پھر جب خندق خود رہی تھی تو صحابہ اکرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم و فدہو آباؤنا و اماتنا اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے جب تک جسم میں زندگی ہے یہ جہاد جاری رہے گا یہ ہے اسلام یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے انہوں نے آپ کو وہ جو ایک شیر ہے اکبر العبادی کا تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بدے تب کام چلے تو باقاعدہ انگاروں پر لوٹے ہیں آپ کو معلوم ہے حضرت خباب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلایا گئے ہاں آگئے ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگاریں زمین پر بچھائے گئے اتار کو کرتا اتار دیا لیٹھو ان کے اوپر اب جب ان پر انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے تو کھال جلی پیٹھ کی اور پیٹھ پر چربی ہوتی ہے چربی پگلی اس سے وہ انگاریں ٹھنڈے ہوئے وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے کیونکہ حضور کا حکم تھا نو ریٹیلییشن کوئی جواری کاروائی مت کرو جو ستم آتا ہے جھیلو جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو جو تکلیف آتی ہے جھیلو اور برداشت کرو لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو دو چار کو مار کر بڑے گا ایسے نہیں بڑے گا بلی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی کیا اس کی جان ہے ایک کلو کی ہوگی ڈیڑھ کی ہوگی لیکن اگر آپ کارنر کر دیں اسے اسے نظر آئے گی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کوئی اسکیپ نہیں ہے وہ آپ پر حملہ اور ہوگی اور آنکھ پر آئے گی سی لی آنکھ نکالنے کی کوشش کرے گی پنجے سے لیکن حضور کا حکم کیا تھا کفو اے لیا تو اپنے ہاتھ بڑے رکھو نو ریٹیلیشن وٹسوئیور یہ ساری جد و جہود یہ ساری محنت اب ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو عجر و سواب دیا ہے اس کا ہوئے اندازہ ہوئی نہیں سکتا موسیقی